اسلام علیکم میں ہوں مہتاب اکپر راشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریوائنڈ پیتھ سمینہ پیرزادہ اکبر کہاں ملے تھے آپ کو یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی میں باہر سے پڑھ کر آئی فل برائٹ کے لیے جب گئی تھی شیخ حیاز ہمارے وائس چانسلر تھے اس زمانے میں شیخ حیاز کتنے اچھے شاعر وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہی بکیم دی وائس چانسلر تو میں پڑھنے اسی زمانے میں میں چلی گئی تھی اور دو سال کے بعد واپس آئی تو پھر میں چیئر پرسن تھی دپارٹمنٹ کی تو مجھے ان سے ملنا تھا کہ میری دپارٹمنٹ میں یہ کام کی ضرورت ہے اس کام کی ضرورت تو میں نے ٹائم لیا ان سے تو ہوتا یہ تھا کہ ہمیں وائس چانسلر کے آفیس ایک گاڑی آتی تھی لینے کے لیے ہم میٹنگ کے بعد وہ چھوڑ بھی آتی تھی تو میں جب گئی اور وہاں پی اے کے ان کے پی اے کے آفیس پہنچی تو وہاں پر مجھے آشی کاربانی ایک ہوتے تھے ٹی وی پہ بہت پروگرام کرتے تھے در صورت میں صورت میں صورت میں ہوں اس کے ساتھ میں ایک بہت خوبصورت آدمی کھڑا تھا تو میں نے اسلام علیکم اسلام علیکم تو آشک بھائی نے بولا کہ ادھی آپ جانتی ہے آئی راشتی صاحب کو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتی اوہ آپ نہیں جانتی میں نے کہا نہیں یہ ہمارے ایک سین ہے یہ انجینئر ہے ہمارے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی اچھا اس کا حلیہ ہی نہیں بھولتا he had white band white shirt half sleeves or white shoes i'm looking so handsome پھر میں نے بڑا ایسے ایسے کر کے دیکھا اور چلی گئی اندر اسے واتشیت ہوئی اور میں نے کہا سر یہ میری ڈپارٹمنٹ میں کام یہ کرنا ہے یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے باہر نکلی تو باہر نکلی تو میں نے ان سے کہا بھی گاڑی مجھے چھوڑنے جائے تو نے کہا میڈے نیچے ہوگی گاڑی میں نیچے گئی تو اس نے کہا کہ وہ ابھی پتہ نہیں اس کو چھوڑنے گئی ہے ابھی آتی ہے تو راشتی صاحب was standing with his گاڑی along with وہ عاشق صاحب تو عاشق بھائی نے کہا دی گاڑی نہیں ہے راشتی صاحب آپ کو چھوڑ دیں گے تو میں نے کہا کہا وہ نہیں کہا کہا یہ کہے کہ ہاں چلے میں آپ کو چھوڑ ہوں تو وہ اس کی طرف میں نے کہا بھائی کہتا نہیں ہے کہ چھوڑے تو میں کیوں چھوڑ ہوں وہ بہت آرام سے بہت بردوباری کے ساتھ آپ کو بتا ہے وہ بہت ایسے آرام سے کھڑے رہے تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں خود چلی جاؤں اتی دیر میں گاڑی آگئی پھر دو دن کے بعد فون آیا اکسین صاحب کا کہ جی وہ ہمیں آرڈرز ملے ہیں آپ کا کوئی کام ہے ڈپارٹمنٹ کا تو آپ سے میٹنگ کرنی ہے میں کہا جائیے میں نے اس کو بتایا کہ یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے تو ہی گیو می گوڈ سجیشنز میں پتہ نہیں کون سے رنگ بتا رہی تھی اس کے دیواروں کے میں نے خود چکے تا آہ جائیے اس کے دیواروں کے لیے آپ کو ثورا سا آف وائٹ کلرز بہت اچھے لگیں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو اس کو جائیے میں نے اپنی بہگی بہن سے جو وہاں پڑھاتی تھی میں نے کہا یہ کون ہے راشتی صاحب کو بہت اچھا لڑکا ہے بہت اچھا لڑکا ہے آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے ہمارے گھر پتہ چلا میرے بھائی کے ساتھ بھی وہ پڑھا تھا he was in engineering college وہیں سے آفتہ بھی اس کو جانتا تھا so he started coming home پہلے شاید کم آتا ہوگا پھر شاید زیادہ آ گیا and that was it that was it and مزے کی بات یہ کہ نہ وہ کہتا تھا کہ تم اچھی لگتی ہو نہ میں کہتی تھی کہ تم اچھے لگتے ہو لیکن بات بھی ہم بہت کرتے تھے and it was some sort of an understanding جس میں شاید لیکن دل چاہتا تھا کہ کان سنے نہ بھائی کبھی تو کہتو کہ تم اچھی لگتی ہو وہ کہکے نہیں دیتا تھا لیکن he spoke to my parents he spoke to my sister کہ یہ سلسلہ ہے گھر وانو نے کہا بھائی اس سے پوچھ لو ہمیں اتراز نہیں ہے تو پیر حسام الدین راجشری جو ان کے رشدے کے چچا لگتے تھے ان کے first cousin of his father father سے بات کی کہ مجھے اس سے شامع کرنا چاہتا ہوں شادی تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی افسر اتنی بڑی وہ پڑھاتی ہے ٹی وی پہ آتی ہے یہ تمہارے بچے سنبھالے گی تمہارا گھر سنبھالے گی تمہیں کھانا بنا دے گی کیوں پاگل ہوئے ہو اس نے کہا میری قسمت جو بھی ہو لیکن شادی اسی سے کرنی ہے مطلب the family was not actually happy لیکن اسے میں نے ایک چیز پوچھی تھی کہ he is not engaged with anyone he is not married شادی ہے تمہاری پہلے نہیں ہے یا کسی کے ساتھ تمہاری منگنی نہیں ہے میں کسی عورت کا گھر یا اگر کوئی رشتہ ہے تمہارا وہ میں خراب نہیں کر سکتا I am sorry اس نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں تو پہ ٹیک ہے تو پیر سامودین راشتہ لوگ تو باتیں یہ دیکھے جاتے ہیں آج کل پوری اس میں وہ کیمپس پہ ایڈیمنیسریشن کا ایک بندہ with the teacher آوی اللہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا تو خیر پیر سامودین راشتی نے اس کو بلایا سنا ہے کہ تم مہتاب چنہ کے ساتھ تم کوئی شادی کرنے نے کہا چاچا ہاں لیکن بابا نہیں راضی ہو رہے ہیں تو کہا نہیں مجھے یہ بتا لڑکی راضی ہے تم سے شادی کرنے میں تو نے کہا وہ تو ہے تو کہا تمہارا باپ پاگل ہے اگر لڑکی تمہارے ساتھ یہ لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں تمہاری شادی کر رہا ہوں گا تو سوٹ گا کیسے تو سوٹ گا چھوڑ دو تمہارے باپ سے میں خود بات کرتا ہوں اور ہماری شادی کے کارڈ پیر حسام الدین راشدی کے نام سے اور کیا وہ شاندار شادی ہوئی ہے ہیدر آباد میں اچھا میں کہہ رہی تھی نہیں 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 بڑی شادی نہیں چھوٹی شادی کم لوگ ہوں یہ ہوں وہ اس زمانے میں تو میری ہر بات مانتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے تو میں بات کرتا ہوں تو جا کے پیر صاحب سے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ بختصر شادی کرو اس نے کہا بھاگل ہو گئے ہو مختصر شادی کیوں یہ شادی ہوگی بڑی دھوندام سے بڑی شادی ہوگی تو اس نے کہا چاچا وہ نہیں مانتی اس نے کہا مجھے میری بات کراؤ پیر حسام الدین راشدی جی چاچا اسلام علیکم بابا بچیاں لڑکیاں اپنی شادی کے معاملے میں نہیں بولتی ہیں ٹھیک ہے ہم جو کچھ کریں گے تم لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے میں کہا جی چاچا تو شادی وہز رائٹ کیونکہ وہ اتنی بڑی شادی ہوئی بے نظیر اس شادی میں آئی بیگم صاحبہ نہیں آئی ہماری شادی کے بہانے وہ پہنچ گئی تھی برکہ پہن کے لاہور کنونشن میں اور لوگ سمجھ رہے تھے وہ ہماری شادی اتنگ کہیں گے اس نے کہہ کہ یہ ڈیٹ رکھوائی تھی جب دعوت کے لیے کہتے تو اس نے کہا کہ فلان نہیں نہیں چھبیس کو چھبیس کو چھبیس فوریوری ٹوئنٹی سیکس کو رکھنا سب نے کہا اخباروں میں آگیا بے گم صاحبہ مہتاد کی شادی میں جائیں گی لیکن شی وینٹ برکہ برکہ پہن کے چھپ چھپا کے کینٹ سٹیشن سے چھٹکے اسی دی لاہور اور چھبیس کو انہوں نے جا کے کنونشن میں جا کے اپنے آپ کو کیا کہ شی اٹینڈیٹ کیونکہ ان کے اوپر تو بڑی پابندیاں تھی بٹ شی سنٹ بے نظیر تو اوور ویڈنگ تو اس طرح سے شادی ہوئی بہت کم ارسا لیکن سمینہ اس طرح کی لوگ بہت کم ہوتے ہیں ہونسلی ای ڈیڈ نوٹ نوو وار ٹائپ آف پرسن ہی ووڈ بی کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو پھر آپ کی اکل تو نہیں کام کرتی آپ کو ایک آدمی اپیرنٹلی اچھا لگتا ہے لیکن آپ زندگی جب گزارنے جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں ایک آدمی کا کیا کردار کیا ہے کیریکٹر کیا ہے تو میں میں ایک مہینہ چھٹی لی تھی اپنے یونیورسٹی سے اور اکپر نے پندرہ دن چھٹی لی تھی تو میں یہ روز سوچتی تھی اب یہ مجھ سے کہہ گا استفاہ دے دو you resign there is no need why should you work میں روز انتظار کرتی تھی کہ یہ کہہ گا چھوڑے he never said اچھا یہ تو کہہ ہی نہیں رہا ہے پھر میں کہا شاید یہ کہہ گا کہ برکہ برکہ پینو تو پھر میں کیا کروں گی اس کی بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تو i just you know continued with this لیکن یہ ہوا کہ for ہر ایک لمحے ہر ایک اسٹیپ اس نے اس شخص نے مجھے منع نہیں کیا کہ تم اکلی جپان کیوں جا رہی ہو تم اکلی ادھر کیوں جا رہی ہو مجھے انوائٹ کیا جاتا تھا for conferences for this seminars روزانہ کوئی نہ کوئی میٹنگ اسلام آباد میں ہے تو ادھر ہے تو ادھر ہے he never stopped me بلکہ میں منتیں کرتی تھی تم بھی چلو تم بھی چلو ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھپے لگ جاتے ہیں ویزا لگ جاتا ہے تو این وقت پہ کہتا ہے میں نہیں چل سکتا he has got his own engagements لیکن ایک عورت کو اتنا ساتھ دینا after my father and brother یہ تیسرا مرد میری زندگی میں جو میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہے جیس سے آپ کے ساتھ کوئی پلر آف سٹرنٹھ ہوتا ہے آپ نے بھی experience کیا ہوگا ہم میں سے بہت ساری عورتوں نے بھی experience کیا ہوگا کہ اگر آپ کے family آپ کے ساتھ ہے especially اگر آپ کا میاں آپ کے ساتھ اسی wavelength پہ ہے تو زندگی بہت سہل ہوتی ہے آسان ہوتی ہے اور کتنا کچھ کر پاتا ہے اور کتنا کچھ آپ کر لیتے ہیں آپ کا talent اس کی recognition اور کبھی میری میاں کو اس کا نہیں احساس ہوا she's known she's popular اسے پھر وہ جو میڈیا میں سوالات پوچھے جاتے ہیں عجیب و غریب آپ کو برا نہیں لگتا آپ اپنی بیوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یعنی آپ کو ایک چھٹکی بھرتے ہیں وہ یہ بہت unfair ہے تو وہ کہتا ہے بہت غلط بات لیکن اس نے کہا مجھے کیوں برا لگے گا اس کی جگہر میری بیٹی ہوتی اور وہ اتنا کچھ اچیف کرتی تو میں بڑا فخر محسوس کرتا تو میری بیوی اتنا کچھ کر رہی اور میں نے اس کو نہیں کیا یہ سب کچھ وہ خود اس کا talent ہے اس نے یہ earn کیا ہے with her own hard work تو میں اس کو کہوں کہ میں اس کو ڈسون کر دوں یا اس کو کہوں گھر بیٹھ جاؤ اس نے اپنی فیملی کو بولا اس کی فیملی نے کہا بھئی شادی تو ہو گئی تو اب ختم کرو ابھی روز تصویریں آتی ہیں لوگ میں نے آگ لگانے والے چٹکیاں لینے والے وہ بابا کے باس میرے سسر کے پاس سائیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے ہم دال لینے جاتے ہیں تو پاک بی بیاں بی بی اور صاحب جو ہیں سائیں وہ دال کے ساتھ بندے ہمارے گھر چلے آتے ہیں یعنی تصویریں ان کی ہوتی ہیں تو میرے سسر نے کیا کیا پیر صاحب پگاڑا کے بیٹوں کی شادی ہوئی تھی ہم سے کچھ مہینے پہلے لاہور میں دو بیٹوں کی تو ان کی تصویر ایک آئی تھی پیر صاحب ہے دونوں بیٹے ہیں دونوں بہوے ہیں ان کا ایک گروہ فٹو آیا تھا تو سسر کو بابا دیکھو یہ ہمارے پگدار ہے نا تو یہ بیٹھے ہیں یہ ان کی بہوے ہیں یہ بہوے ہیں میں تو ان سے بڑا نہیں ہوں تو جب اس کے بہووں کی تصویر آ سکتی ہے تو میری بہو کی تصویر آ گئی تو کیا ہو تو شٹ اپ کول تو شٹ اپ کول تو شٹ اپ کول تو میرے دس سر پہلے وہ تھے کہ اپریہنسیو کہ کیسی بہو ہوگی وہ پھر گھر میں کوئی قصہ ہوتا تھا تو کہ مہتاب سے جا کے پوچھو ہی کیم اسٹیڈ ویت ہس اکبر سے کہا سندھولا جی دیکھنی ہے تو اکبر نے مجھے فون کیا دفتر سے بابا کہہ رہے ہیں سندھولا جی دیکھنی ہے تو میں نے کہا لے آؤ میں نے آؤں گا ساتھ اب اس نے کہا یہ بیٹھی ہو یہ وہاں سر پہ دپٹہ بھی نہیں ہوگا بابا جائیں گے پتہ نہیں وہ کیا تو کہتا کہ نہیں 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 میں کسی کو دیتا ہوں تم خود حیدل کرو وہ آئی میرے پاس میرے دفتر میں بیٹھے عبدالقادر جونے جو ہوتے تھے اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر میں نے ان کو بلایا میں نے کہا بابا یہ آپ کو پورا دکھائیں گے سندھولا جی وہ انہوں نے لائبرری یا تو بیوزیم سب دکھا کے ایک گھنٹہ گھوم کے آئے چائے وائے پی پھر گھر گئے شام کو اکبر ڈرتے ڈرتے بابا آپ سندھولا جی دیکھیں ہاں بابا تو اکبر سے کہتے ہیں کہ اکبر آج مجھے اتنا فخر محسوس ہوا میری بہو اتنے بڑے ادارے میں ایک سو سے زیادہ لوگوں کے اوپر افسر ہیں مجھے اتنا اچھا لگا پیر حضرات وہ نہیں ایکسپریس کرتے اگر ادھر وائز وہ اپنی بچیوں کے لیے شاید نہیں کہتے کہ اس کو اسکول بھیجو لیکن میرے سلسلے میں اس نے کہا مجھے بڑا فخر محسوس ہوا بہت اچھی سٹوڈنٹ فرما بردار ٹیچرز کا مذاق نہیں اڑاتی تھی میری دوسری دوستیں مذاق اڑاتی تھی آپ نے مجھے قصہ بتایا تھا کہ کس طرح سکول کھولا تھا ہم نے کھولا آپ نے ہاں آپ آئی تھی لادکانا پیچھے دیکھا تھا بلکل بلکل ہاں وہ ہم نے جب سکول کھولا اپنی زمین دی اور وہ تھا تو سرکاری اسکول لیکن ہم نے کہا بھئی اسکول کھولو پرائیبری اسکول فر گرلز پہلے لڑکوں کا ہم نے باد میں بنوایا تو اکپرہ نے انجینئر تو وہ ہے اس نے کیا کیا کہ جیسے اسکول کھلا ایک دروازہ اس نے حویلی کی طرف دے دیا کھولا خواتین یہ کیا ظلم یہ کیا ظلم یہ دروازہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے پوچھو اسے یہ کیا کرنا چاہتا ہے بابا نے بولایا پیشی ہوئی کہا بیٹا تم کیا کر رہے ہو تمہیں کہ اکپر نے دروازہ ادھر بنوایا ہے تو اکپر نے کہا کہ بابا آپ کہتے ہیں نا کہ گھر کی جو انمیریٹ جس کی شادی نہیں ہو بچی کو وہ دہلی سے باہر نہیں نکلے گی نہیں نکلتی تھی جب تک شادی نہ ہو بچیاں باہر نہیں نکلتی تو میں نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ گاؤں کی بچیاں چلی جائیں گی باہر نہیں نکل رہی ہیں وہ دہلی سے وہ صرف یہ دوسرے کمرے میں جا رہی ہیں تو ہماری بچیاں پڑھیں گی تو کیا حرج ہے بابا تو اس نے کہا ہاں بیٹا کوئی حرج نہیں ہے this was the beginning وہ بچیاں تو گئی ان کی ماںیں بھی گئیں وہ بھی جا کے کلاس میں بیٹھتی تھی انہوں نے بھی علیف پہ سیکھا انہوں نے بھی تھوڑا بہت پڑھنا نکنا سیکھا وہاں سے جماعتیں پھر ہم نے middle school بنوایا پیچھے وہ بھی گھر کے ساتھ تو اسی گاؤں میں یہ لڑکیاں جو دوسری آئی تھی وہ پھر آگے گئیں لارکانہ میں کالج میں گئیں وہی سے وہاں بن کے teachers بن کر آئیں ہمارے خاندان کی لڑکیاں MBA کر چکی اکبر کی بھتیجیاں انہوں نے زیبست سے MBA کیا اور اس کے بعد دوسری بچیاں پڑھنے لگی ہیں خاندان میں دوسری خاندانوں سے لڑکیاں آنے لگی ہیں ہماری لڑکیاں جانے لگی ہیں میری وجہ سے پہلی دفعہ میری نندے بابا نے پہلی دفعہ ان کو اجازت دی وہ ہیدر آباد آئیں وہ کراچی آئیں میں ان کو گھوماتی تھی شاپنگیں کراتی تھی تو you know that makes difference it made different in their lives اور ایک جو آپ کچھ نہ کہ کے لیکچرز نہ دے کے اپنے عمل سے آپ ایک چیز کرتے ہو دوسری سیکھتے ہیں میرے سسرال کی لڑکیاں چھوٹی بڑی جو بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو مجھے چاچی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آپ بابا سے بات کرو یا فلان سے بات کرو چاچی بات کرتی ہے جب باب بنی تھی آپ پھر کس طرح منج کیا یہ سب کچھ اس کے بعد آپ نے پڑھا بھی ہے سمینہ نوکری کرتی تھی میں رافے جب پیدا ہوئے ہیں تو تین مہینے میرے پاس کوئی عورت نہیں تھی کوئی سبھالنے والا نہیں تھا ہم جام شروع میں رہتے تو تین مہینے تو بچے کو میں نے خود ہی دیکھا اتنی دیر میں ہم دھون رہے تھے سمبڈی 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 ملی نہیں رہی ہے کوئی بھی عورت نہیں مل رہی ہے وہ بھی پڑھاتی تھی وہ تو ہیدر آباد سے آتی تھی تو پھر میں کہتی تھی باجی آپ اپنی کلاس لے کے میرے پاس آ جائیں میرے پاس اور اس کے بعد جب وہ بیٹھتی تھی رافے کے پاس تو میں کلاس لینے جاتی تھی I used to take کلاس اور پھر میرے ڈپارٹمنٹ والے انہیں یہ consideration تھا کہ she is taking her کلاس one or two whatever میں آتی تھی پھر باجی چلی جاتی نہیں پھر خدا خدا کر کے ایک عورت ملی وہ عورت کتنی دیر رہتی تھی صرف اتنی دیر کہ میں دفتر سے گھر آ جاؤں جس گاڑی میں میں آتی تھی وہ مائی اسی گاڑی میں بیٹھتی تھی کیونکہ اس کا اپنا گھر تھا اچھی تھی لیکن زیادہ سمجھدار نہیں تھی اس کو مجھے بوتل صاف کرنا تو کپڑے یوں تو یہ سب چیز اس کو سکھانی پڑی تھی بٹ آفٹر دیت آئی اس تو لک آفٹر مائی سن خود ہی اس کو دیکھتی تھی باہر جیادہ ہوتا تھا تو میری بیڈی بہن جو خود ٹیچر تھی وہ بیچاری کبھی تو ایک ایک مہینہ چھٹی لے کے وہ میرے بچوں کے ساتھ رہتی تھی بچوں کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا اکبر یوں اس تو لک آفٹر تو یہ پوری جو فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے سپورٹ کرتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو دیکھ وی مائی فیملی ہز بیڈی بیڈی بہنے اسپیشلی اکبر سپورٹ اور سرنٹھ اور جب بچے بڑے ہوئے ہیں میرے اپنے تو دی دیمسلوز دیارہ بک سپورٹ اور جب میں کبھی رافی کی پوست دیکھتی ہوں اور وہ لگاتا ہے فیس بک پہ تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کہ اس کو دیکھوڑ بک سپورٹ کریں بک سپورٹ کریں تو پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید ہم نے اپنے بچوں کو یہ ایک پرائیڈ دی ہے کہ وہ ہمارے ہمیں اپنے لئے کچھ سمجھیں یا دیکھ دیکھ پرائیڈ ہماری وجہ سے اور اتنے ماشاءاللہ اچھے بچے میں شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ باپ کے سامنے اس طرح کھڑے رہتے ہیں اور اپنی بہویں ان سے مشورہ کریں گے رافی سے مشورہ کریں گے سوہیب سے مشورہ کریں گے سوہیب سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں اب جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے رافیز اس امہ اندرسٹیندین کمپریہنشن 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 نویگ پیپل جب ہم الیکشن کے لئے گئے اور اس کو بھی لے کر گئے اور اس نے دوگوں کو دیکھا تو آکے باپ سے کہتا ہے بابا افلا آدمی سی ٹھیک نہیں ہے افلا آدمی ٹھیک تو ایک دفعہ سکو ڈانٹ کیا میرے لوگوں کے لئے تو مجھے بتاتی ہو تم کو زیادہ پتا ہے مجھے بتا ہے تو الیکشن میں ہم نے کھڑا کیا that was something وہ پڑھنے گیا تھا لندن شادی ہو گئی لیکن شادی کے بعد میں نے اس کو کہا کہ تم شادی کرو ہم نے تمہاری بات مانی ہے لیکن you will do the master's تمہیں ضرور کرنی ہے بیٹا تو اس لئے تم شادی کے بعد admission لینے چاہے وہ Canada میں بچلرز بھی وہیں سے کیا تھا تو تم وہاں کرو یا پھر کہیں سے but you have to master's اسے میں چاہے نے ڈھونڈا کینیڈا میں یہ تھا کہ آپ پہلے دو سال کام کرو اس کے بعد پھر آپ but London میں اس کو مل گیا admission to London University City University London میں سے اس نے master's کیا communication systems and design to اکپر کہتا ہے کہ اس کو election میں کھڑا کرنا ہے مجھے ہماری constituted he was not qualified i was not ہم دون نوکریاں کر رہے ہیں خدا کا واستہ بھائی اس کو اس طرح سے کیسے اس کو کیا مطلب کچھ نہ کرے کچھ نہ کرے وہ آئے صرف nomination form اس کو سامنے بھرنا پڑے گا پھر وہ چلا جائے میں کہا کیا مطلب فون بیٹا تمہارا بابا یہ کہہ رہا ہے اممہ what the hell you are doing with my life it's a 360 degree turn کیا مطلب politics me میں یہاں پڑھنے آیا ہوں میں نے کہا بیٹا صرف ایک weekend نکالو دیکھو میں تمہیں ٹکٹ بھیج رہی ہوں تم اپنا فلان ٹکٹ ہے وہ شام کو اتنے بجے فلائٹ چلے گی فرائیڈے کو تم رات کو پہنچ جاؤ گے ہم صبح صبح لڑکانا چلے جائیں گے تم وہاں فارم بھر لینا پھر ہم واپس آ جائیں گے فلان جو ہے اتنے بجے اتحاد کی فلائٹ ہے وہ تم کو سیدھ ہی لنڈن اتنے بجے صبح پہنچا تمہاری ایک کلاس مس نہیں ہوگی وہ بیچارہ آیا میری شکل دیکھتا تھا اس نے سوال جواب نہیں کیا وہ آیا اس نے دولتا تھے تماشے وہ سوتا ہوا گیا سوتا ہوا پراکہ اس نے فارم فل کیا اس کے بعد ہم نے صرف کھانا کھایا پھر ہم گاڑی میں بیٹھے کیونکہ فلائٹ کٹ نہیں مل رہی تھی ہی ٹریبلڈ بیک ٹو کراچی اس کو گھر آکے اس نے صرف اپنی شلوار اتاری اور کرتہ اور جینز اور جو پہن کے میں نے اس کو بزنیس کلاس کا ٹکٹ لے کے دیا تھا میں نے کہا سوتے ہوئے جان آرام سے اور جیسے اور جیسے لندے دیئر دیئر مونڈے مارنگ اور جیسے ٹرے کلاس تو اس طرح کے پیارے بچے ہیں ماں باپ کا کہنا نہیں ٹالا اس نے ماشاءاللہ وہ ماسٹرز بھی کر کے آیا اس کے دو بچیاں بھی ہیں بیویاں دونوں کو بہت اچھی ملی ہیں جیسے لائک مائن ڈاٹرز اور اور میں بھی شاید ان کا اتنا ہی خیال رکھتی ہوں گی کہ وہ مجھے اتنے عزت دیتی ہیں یو گیو دیم اسپیس ہمارے ساتھ رہتے ہیں اسے بڑھ کے کیا خوشی کے بارے اسے بڑھ کے کیا خوشی کے بارے پولٹکس میں جائے گا یا نہیں جائے گا وہ تو شیر ہے اگر اس کو موقع ملا تو ہی کانٹسٹیج اور ہی کانٹسٹیج اور ہی کانٹسٹیج اور ہی کانٹسٹیج لیکن جو ہمارے پاس ایلیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کیا ریزلٹس ان کے کیسے آتے ہیں تو نو پرابلم ہی کانٹسٹیج اگر اس کا دل چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس میں ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے ہاں نہیں وہ ہی کانٹسٹیج مجیدی وہ ریزلٹسٹیج ریزلٹسٹیج اللہ ایلی یہ اس روی ایلی دیو کیا ریڈیو کیا 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 مومل میں اس نے کام کیا for a couple of years and he gave very good productions جن کو awards ملے لوگ بہت خوش تھے اس سے he tried to come up with another project لیکن ابھی فلحال اس کو حالات دیکھتے ہوئے اس کو چھڑا ہوا ہے but he has this thing in him he loves media اس کو بہت اچھا لگتا ہے politics as well he is a multi-dimensional person he is head of creative in one of the advertising agencies بی بیاں دونوں کو mashallah اچھی ملی ہیں خیال کرنے والی بچوں کو خود دیکھنے والی بہت ان کی فیملیز اچھی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے بہت احسان ہے آپ کو کبھی حصہ آتے ہیں مجھے آج کل میرے گھر میں جو کام کرنے والی مجھے بڑا حصہ دلاتے ہیں کبھی نل ٹوٹ جاتا ہے کبھی پانی نہیں چاکتا کبھی یہ نہیں ہوا کبھی وہ نہیں ہوا تو میں کہتی ہوں پھر ایک دن میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم گھر میں جو لوگ رکھتے ہیں وہ اپنے سکت کے چین کے لیے میرے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا تم لوگوں کی جھگڑوں میں بہت کیوں تو اس پر حصہ آتا ہے اگر خود سے غلطی ہو جائے تو آپ کو معافی مانگ رہتی ہیں؟ بالکل آرام سے مجھے نے اس طرح کی چیزیں ایک جو خام اخا کی انام ہوتی ہے نا لوگوں میں میں کیوں کہوں میں نہیں کیا اور اور پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں؟ بہت 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 دیکھتی ہوں ہر وقت ہر وقت دیکھتی ہوں کہاں سے چلی تھی کہاں پہنچی ہوئی ہوں اور کیسے پہنچی ہوئی ہوں آپ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے آپ یقین کریں میں جب لارکانہ جاتی ہوں اور اپنے گاؤں کی طرف جاتی ہوں تو ریل کی جو پٹلیاں پتہ نہیں شاید اس طرح ہوتا ہے آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ اوہ 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 یہ میرا گھر تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے آپ کم از کم یہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے آپ چلے تھے یہ میں کہہ دوں کہ نہیں نہیں میں تو اٹھتے ہی محلوں میں آئی تھی مجھے تو اپنے وہ گھر کی کچھی دیوار ہیں آج بھی بہت عزیز لگتے ہیں بہت پیاری لگتے ہیں اور وہ کمرے مجھے یاد ہے کہ وہ میرا جھولا جو تھا جس میں اممہ ہمیں لٹاتی تھی اور نہ الیکٹرسٹی نہ ائر کنڈیشنر تو بات ہی چھوڑے تو وہ مل مل کا کپڑا گیلا کر کے اس کے اوپر ڈالتی تھی تو جب جھولا ایسے ہوتا تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی آپ کو ہوا لگتی تھی ہم نے تو اس ماحول میں آنکھ کھولی اور کچھا آنگن لیکن صاف ستھرا صفائی پیر گندے نہیں ہونے چاہئے جوتا ہونا چاہئے اور مجھے ننگے پیر چلنے کا شوق ہوتا تھا میں نے آدھی زندگی اپنی بہنوں سے یہ سنا کہ اتنے بڑے پیر تمہارے تمہیں دیکھتی تھی تمہیں چھپاتی تھی میری دوسرے پیہنوں کے پیر چھوٹے چھوٹے سے ان کو پانچ نمبر آتا تھا مجھے سات نمبر آتا تو میں کہتا ہی اچھا میرے پیر بڑے برے ہیں اتنے تم کیا پیر تھی جتہ پہنو پیروں میں یہ ان کے سٹینڈرز ہوتے تھے تو میں کہتی تھی میں تو ان کے سٹینڈرز میں پوری نہیں اتروں گی اور آنکھیں میری چھوٹی چھوٹی ایک دفعہ کلاس میں بیٹے ہیں آپس امرو کہتے تھے ہیں وہ عجیب و غریب اس کا حلیہ تو میں آنکھیں بیٹھا ہوں میں بہت اچھی سٹوڈنٹ فرما بردار ٹیچرز کا مزاق نہیں اڑاتی تھی میری دوسری دوستیں مزاق اڑاتی تھی وہ بچاری عجیب تھی تو کبھی کوئی غبارہ لے کے آتی تھی چھپا کے ٹھا وہ غبارہ پھٹا تو میں بہتی سٹوڈنٹ سن رہی ہوں تو میری آنکھیں شاید چھوٹی ہیں اور ایسا لگتا ہے میں سو رہی ہوں تو وہ اسے کہتی ہے are you sleeping in the class تو وہ کہتا ہے نہیں آپا no come stand here in the corner for five minutes what اور ساری شرارتے کرنے والی وہ آتی ہیں attendance لگواتی ہیں پچھلے دروازے سے چلی جاتی تھی اور میں جو اتنی فرما بردار سامنے بیٹی رہتی تھی لیکن سزائے کھاتی تھی لیکن کبھی اپنی teachers کبھی ہم نے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی آپ بے ذاتی کریں جیسے بھی ہوتی تھی ہم شاید کسی اسٹیج پر مجھے احساس ہوتا تھا ہم اس teacher سے زیادہ جانتی ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ سہی نہیں کہا never ever ٹی وی میں کیسے آئے تھے شوز انکر کرنے لگے ریڈیو سے ریڈیو سے عبدالکریم بلوچ عبدالکریم بلوچ وہاں سے ٹی وی پہ آئے تھے تو وہ اس کوئی بڑی خواہش تھی کہ میں ٹی وی پلیز میں آؤں کیونکہ میں ٹی ریڈیو کے پلیز میں آتی تھی اور پاکستان سلیم گلانی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے تین چار لوگوں کو چنا تھا کراچی سے سلیم احمد سریع شہاب حیدر آباد آئے تو بدر حاشمی مہینی حمید اس طرح کی لوگوں کو انہوں نے کوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور اس وقت ہمیں آؤٹسٹیننگ کیٹیگری میں رکھا اور جب وہ آئے اور آڈیشن لے رہے تھے تو مجھے اسکرپ ملا تھا انارکلی ڈرامے کا امتیاز امتاج والا تو وہ سندھی میں بھی تھا اور اردو میں بھی تھا تو کہا سندھی میں بھی پڑھو تو سندھی میں تم انارکلی کا کیریکٹر کرو اس میں پتہ نہیں کس کا کرو تو میں نے کیا تھا تو ان سے کہتے تھے آپ ہیدر آباد میں کیسے ہیں آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہاں ہونا چاہیے تو کہا بھئی اس وائس ان ہیدر آباد میں نے کہا ہیدر آباد تو خیر نیوے تو میری فیس پھر پینتالیس روپے ہو گئی تھی پانچ روپے ملتے تھے جب میں ڈرامے کرتی تھی بچوں کا چلڑن وائس تو چلڑن وائس ہوکے لیکن میری عمر چھوٹی تھی اور مجھے پھر انہوں نے ہیروین کے رول دینے شروع کیے تو مجھے پانچ روپے ملتے تھے کیونکہ میں چائلڈ وائس لیکن ای لرنڈ سو مچ فرام ریڈیو وہ بیسک ایک آپ کی درسگاہ تھی بلکل بنیادی بولنا کیسے چاہیے اسٹریس کیسے جنا کس کے اوپر اسٹریس پواز کہاں ہونا ہے آپ آواز میں تصویریں بناتے ہیں ایک کریکٹر آپ کر رہے ہیں لوگ آپ کو ویجولائز کر رہے ہیں تو آپ تصویریں بنا رہے ہیں اپنی آواز کے ذریعے اور لوگ لوگوں پتہ ہی نہیں تھا میں قوم وہ تو بہت زمانے کے بعد پتہ چلا جب میں ٹی وی پہ کہتا یہ ہوتی تھی تو وہاں سے پھر پھر عبدالکریم بلو صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آئیں تو میں نے کہا نہیں بھائی میں پڑھا رہی ہوں اس میں یونیورسٹی میں میرے پاس کانٹ آئی ہے وہ کہتے تھے نیوز پڑھنے آ جاؤ پانچ منٹ کے لئے آؤ میں اہدر آباد سے نیوز پڑھنے پھر واپس جاؤں نا نا پھر اس نے کہا کہ اچھا چھا کوئی اور فرسٹ جو میں نے شو کیا بچوں کا تھا اور اس ہفتے جس میں قویز ہوتے تھے بچوں کے لئے ایک ہفتے کے اخبار اس میں سے سوال جواب تو اس سے شروع ہوئی پھر فروزہ کیا پھر اپنی بات کیا پھر دوبارہ فروزہ کیا وہ لاہور چلا گیا تھا تو دوسری دفعہ فروزہ جب کیا تو اس کو ضیاء الحق کو خیال آ گیا کہ ننگے سروالی عورتیں نہیں چاہیئیں تو انہوں نے کہا بھئی یہ نکل آئے تھے جو بھی ان کے ڈائریکٹیوز تو آئی سے نتنگ ڈوئنگ میں تو آپ کے کہنے سے تو سر نہیں ڈھکوں گی آئی کانٹ آئی نو آئیم رسپیکٹڈ آئیم ٹیچر آئیم پاکستانی وومن جو باہر کام کر رہی ہے اور ضروری نہیں کہ وہ سر ڈھکے سوسائیٹی میں معاشرے میں میری عزت میرے کام کی وجہ سے کوئی سر ڈھکا دیکھ کے میرے سٹودنٹس تو نہیں سوچتے کہ میں سر ڈھکے آئی ہوں کہ نہیں سر پاکستانی وومن جس کو آپ ڈنائے کر رہے ہو اور جو دوسری عورتیں آپ کہہ رہے ہو کہ نیوز کاسٹر اور اناؤنسر ہوں سکتا ہے ان کا کوئی اکنومکل پروبلم ہو آپ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو یا ٹیکنگ ایڈوانٹیج کہ سر نہیں ٹھکو گے تو کریں گی تو اس طرح سے بار بار مجھے کہا گیا میں نے یہ ہی کہا تھا میں نے کہا جس دن مجھے آپ کہیں گے آپ کی مجبوری ہوگی اور سب سارے پروڈیوسرز کو میں یہ ہی کہتی تھی کہ اگر یہ بات ہوئی تو عارفین آئی ویلیو اس نے کہا ہاں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا تو عارفین نے کہا کہ اچھا یوں کرتے ہیں آپ ساری پہنیں فروضان کیلئے میں نے کہا ساری پہنوں کیوں تو سمیش پھر یہ ہوگا نا جب آپ آئیں گی تو تھوڑا سا سر ڈھک لینا پھر وہ پلوں ڈھلک جائے گا تو میں ہسی میں نے کہا پہلے تو میں اتنا سا بھی سر نہیں ٹھکوں گی دوسری بات ساریاں کے لئے بلاوس پہننا پڑتا ہے اور آپ کا کچھ حصہ نظر آتا ہے تو وہ تو قبول ہے آپ کو لیکن سر نہیں میں نے کہا what is this nonsense لیکن اینی وے میں نے ساریاں بڑی اس میں پہنی بہت اچھا پروگرام ہوا very popular اور پھر اپنی بات جب کیا تو تو اکیلی میں نظر آتی تھی اس پر پھر خط آنا شروع ہے یہ اتنے ہستی کیوں ہیں اتنا ہستی کیوں ہیں آپ اکیلے لوگوں سے مخاطب ہیں لوگ آپ کو کیوں دیکھیں آپ جب ان کے خط پڑھیں گی تو کوئی نہ کوئی دلچسپی پیدا کریں گی آپ ہس کے جواب دیں گی میں کہی روکے تو جواب نہیں دوں گی نا تو ان کو یہ بڑا گران گزرتا تھا تو انیوے جب یہ موقع آیا اور ایک دن محسن بھائی نے فون کیا مہتاب بہت ایک ایشو آگیا ہے پریسیڈنسی سے فون آیا ہے آپ آپ کو بھولے بھائی وہ کہیں کہ آپ سر ڈھکیں ورنہ پروگرام میں کہا ہاں میں آپ کی مدد کرتی ہوں کیسے مجھ سے آگئے میرا رہا شکریہ پریسکتی مطلب کہ موضوع میں نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہی تھوڑی دیر کے بعد خوشبکت کا فون آیا مہتاب کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ پروگرام کروں کہ میں کہا کر رہے ہیں کیوں نہیں کرو کہ نہیں یار تو میری دوست میں کہا تب ہی کہہ رہی ہوں کرو کیونکہ مری دوست کر رہی ہیں پروگرام کوئی بھی کر لے گا تو میری دوست کرے گی مجھے اچھا لگے گا میں خود نہیں آرہی ہوں سلطانہ سے بھی آپ کی دوستی ہوئی تھی سلطانہ سے پہلے سے تھی وہ تو لہدر آباد کی تھی ایک ہونے پہ ان کا گھر ایک ہونے پہ میرا اور یہ سینئر تھی کوئی دو سال میں داخل ہوئی تو شی واز آباوٹ ٹو لیو آنرز کر کے یونیورسٹی جا رہی تھی وہ بھی ڈیبیٹس میں جاتی تھی میں بھی تو ہماری ان کی بہنیں میری بہنیں آپس میں ہاں 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 ہماری بڑی دوستیں خاندان کی دوستی تھی لیکن اس کی شادی پھر جلدی ہو گئی تھی پھر جب یہ پروڈیوسر بنی تو پھر اس نے یہ جو یہ اور ہارون رند ٹریننگ لے کر آئے تو ان کو ملا تھا پروگرام روشن تارہ تو روشن تارہ سے پھر ہم ایسے ہو گئے جھٹ کے اللہ کا شکر ہے آج تک سلامت رہیں اب کیا کرے گی آپ اب تو جو بھی کر رہی ہوں کر رہی ہوں یہ جو آپ فیبلی پلاننگ کا کام کر رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ آپ لوگ کر سکو گے بہت ہوا ہے اس میں بہت ہوا ہے دو چیز یہاں جب میں سندھ اسیمبلی میں تھی تو ہم نے ایک جو بل پاس کروایا وہ یہ تھا کہ کم عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے ایج لیمیٹ بڑھا دی سندھ اسیمبلی جس نے یہ کیا پنجاب میں بہت ایڈوکیسی کی ہم نے وہاں سے بھی ہو رہا ہے این ڈیوی ایف پی سے خیبر پکٹونخواہ سے ہو رہا ہے اب ادھر بھی لے کے جا رہے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے ایک طرح سے ہمارے فیملی پلاننگ والوں نے یہ ساری ایڈوکیسی کی ہے اسکل بیس ایڈوکیشن میں کہ آپ اسکول کے بچوں کو آفٹر نائن، ٹینت، ایٹ، نائن، ٹینت یہ تھوڑی بہت ایڈرسٹیننگ اباؤٹ ڈیوی ایڈرسٹیننگ اباؤٹ ڈیوی ایڈرسٹیننگ یہ ضرور دیں سکھائیں they must understand یوت جو ہے اس کو آپ سکھاتے ہیں یوت ایڈوکیسی کی ہے آپ کو بہت اس میں فرق محسوس ہوتا ہے پرابلم آ جاتی ہے جب آپ عورتوں کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو there is unmet need نیڈ زیادہ ہے آپ کے پاس ریسورسز آپ مہیا نہیں کر کے دے رہے ہیں انجیکشنز لگتی ہیں آپ سمجھتی نہیں ہے کہ ہم نے بہت زیادہ توجہ عورت پہ دی ہے آپ نہیں سمجھتی کہ مرد پہ اتنی ہی توجہ دینی چاہیے ہم عورت کو سکھاتے رہتے ہیں جب یہ 8 مارچ آتا ہے فیملی پلیننگ تو مرد کا بھی کام ہے جب یہ 8 مارچ کو عورتوں کے دن آتے ہیں یا اس طرح سے تم ریڈیو یا ٹی وی سب انٹرویوز لیتے ہیں مجھ سے یا میڈیا تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی پیغام دیں عورتوں کے لیے تو میں کہتا ہوں میرا پیغام عورتوں کے لیے نہیں ہے میرا پیغام مرد کے لیے بلکل عورت کو پتا ہے عورت کی زندگی آپ کسی سے بات کر لیں بڑے خاندان کی عورت ہو میڈل کلاس ہو لور میڈل کلاس ہو سب کی داستان ایک ہوتی ہے اور وہ ہے جدو جہاں یہ سوچنا کہ جو بہت امیر عورت ہے وہ بہت خوش رہتی ہے not necessary it depends what type of man that you are spending your life with پیسہ 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 کیا ہوتا ہے سکون نہیں ہے آپ کو چین نہیں ہے آپ کی شادی ہو گئی بچپن میں مرد اتنا بڑی عمر کا ہے آپ کی آنگی نہیں ہے آپ کی بات نہیں سمجھی جارہی آپ کو حق نہیں دیا جارہا کہ آپ شادی کرو اس سے یا نہیں کرو میرے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو یہ حق دیا اور یہ کہا کہ فاطمہ مجھے پتا ہے تمہیں بھی معلوم ہے کہ علی مجھے کتنا عزیز ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ اگر تمہاری رائے نہیں تو مجھے بتا دو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں بی بی عائشہ یعنی عورتوں کے میں بات کر رہی ہوں حضرت بی بی عائشہ آپ یہ سمجھیں کہ تربیتی پوری رسول اللہ کے ساتھ ہوئی اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہے تو آپ ان کے لئے فرمایا یہ کرتے تھے صحابہ کرام سے یعنی ان کی اب ان کی جو تعلیم تھی اور ان کو جو knowledge تھی about the religion تو کہتے تھے کہ اگر میں آس پاس نہیں ہوں تو تم جا کے عائشہ سے بات کر سکتے ہو وہ بتائے گی یہ یہ کیا ہے زندگی کیا ہے بہت حسین ہے آزمائش ہے امتحان ہے مواقع ہیں آپ کو موقع ہے عقل اللہ نے دی ہے آپ زندگی کو جس نہج پہ لے جانا چاہیں آپ کوشش کر سکتے ہیں آسان بھی نہیں ہے بہت ایسے لوگ ہوں گے کوشش کر سکتے ہیں لیکن جدو جہد جدو جہد ہے لیکن ہے بڑی حسین بہت اچھی ہے اور مات حقیقت پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں جس دن آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا تو کیا ڈنا تیار آپ کے ابو اور ہمی نے آپ کی سکسس دیکھی تھی یس میرے ابا بہت خوش ہوتے تھے جب اخبار میں میری خبر آتی تو امام کو جا کے دیکھتے ہیں مہاری بیٹی وہ کہتے تھے یہ میرا چاند ہے میرے بابا کہتے تھے نام بھی انہوں نے مہتاب انہوں نے میرا نام رکھا تھا بدر میری بہن نے مہتاب چھٹی کا نام جو ہے مہتاب تھا اسکول میں انہوں نے کافیا ملایا میری بہنوں کے ساتھ مہر النساء عزیز النساء میرا نام انہوں نے رکھا بدر النساء تو ایک دفعہ آپا مجھے اسکول سے لینے آئیں تو ٹیچر سے کہا کہ اس کو کہیں کہ مہتاب کو کہیں کہ آج اس چھٹی دے دیں اس نے کہا میرے کلاس میں تو کوئی مہتاب نہیں ہے تو آپ پر سوچنے کھڑی ہو گئے ہاں بابا نے کچھ اور نام لکھوائے تھا کیا تھا تو ہاں کہنا بدر النساء ہے ہاں میرے سرٹیفیکٹس میں ہاں اللہ میرے ایجوکیشنل سرٹیفیکٹس لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بدل دیں آپ نے اپنے نام بدل دیں اور آپ یہ لکھ دیں میں نے کہا نہیں میرے بابا نے میرا نام کیا ہی وہ تو میں لے مہتاب پڑھی لکھی نہیں ہے مہتاب کے نام پر ایک بھی سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو بدل نے سارے ساری پڑھائی کیا ساری پڑھائی اس نے کیا اور پیار سے مہتاب کہتے تھے آپ ہاں سب کہتے تھے چھٹی کا نام ہی یہی تھا سب سب بابا بھی بابا مجھے کہتا تھا بابا بدر بابا اور ایک افتخار عارف صاحب اچھا وہ کہتے ہیں وہ مجھے بدر کہتے ہیں مجھے آپ کو پتہ نہیں نہیں وہ بدر بابا کہتا ہے بابا کہتا ہے ایک افتخار عارف صاحب اور میڈی ٹیچرز کہتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بھی مہتاب کیانا شروع کیا لیکن تل یونیورسٹی یونیورسٹی میں سب مہتاب 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 ہی ہوتا تھا لیکن کالج تک تو میں آئی وز بدر تینکیو 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 سو مچ تینکیو سو مچ پلیشور اتنا بزایا آپ کے ساتھ مجھے ایسے لگا جیسے میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے بچپر میں پھر رہی ہوں بہت مدھا ہے بہت مدھا ہے Thank you and bless you Thank you Samina